بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک ڈیٹا بیس ڈیکچر نمبر آٹھ اور چپٹر نمبر ٹو ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو بیسیکلی اس کے تین لیول ہوتے ہیں اس کا آرٹھی ٹیکچر بنانے میں یہ آرٹھی ٹیکچر کس نے ڈیفائن کیا انیس سو کتر میں ایک کانفرنس ہوئی تھی کن لوگوں کی جو اس چیز کے کرتا درتا ہیں یعنی کہ اس چیز کے بنانے والے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے والے ہیں یہ ایک امریکن نیشنل سٹینڈر انسیٹیوٹ آنسی ان کی ایک کمیٹی ہوئی تھی جنہوں نے اس کے اوپر بحث کی اور اس کو پروو کیا اور انیس سو چتر میں یہ ایک ڈیولپڈ فارم میں سامنے آئے یعنی کہ یہ ایک جس طرح اگر ہم نے کوئی مکار بنانا ہے تو اس کا آرٹھی ٹیکچر ڈیفائن کرتے ہیں اسی طرح ایک ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ایک آرٹھی ٹیکچر ڈیفائن کر دیا گیا تھا کہ اس طرح کوئی بھی ڈیٹا بیس بنائی جائے گی اور اس کے یہ یہ لیول ہوں گے تو اس کے اندر جو ایک کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تو وہ تھا تھری لیول آرٹھی ٹیکچر یعنی کہ کوئی بھی ڈیٹا بیس بنے گا تو اس کے تین لیول ہوں گے کون کون سے چلیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ایکسٹرنل لیول آرٹھی ٹیکچر لوجیکل یا کنسپچول لیول اور انٹرنل لیول یعنی کہ تین لیول ایکسٹرنل لیول آرٹھی ٹیکچر میں کیا آتا ہے کہ وہ چیز جو ہمیں سامنے view نظر آ رہا ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹا کے مطلق فار اگزمپل انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے وہ month year یا day کی شکل میں ہو یا year پہلے آجے منت بعد میں آئے اور day بعد میں آئے اس طرح یعنی کہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سکیم یا وہ لیول ہم اس کو ایکسٹرنل لیول کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی concept چل رہا ہوتا ہے کہ کس concept کے تحت ہم اس چیز کو define کر رہے ہیں یا سامنے پیش کر رہے ہیں تو جو concept ہوتا ہے جو logic ہوتی ہے اس کو ہم logical level یا conceptual level کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو external level تھا یا view level تھا اس میں علی رضا اور date of birth اس طرح define کی گئے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے تھے علی کاموہ رضا 26 year اور اس کا department اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے تھے a رضا اور date of birth اس طرح یعنی کہ یہ ایک external level تھا conceptual level پیچھے کیا ہے کہ پیچھے concept ایک ہی چیز ہے کہ نام ہوگا date of birth ہوگی اور یہ department number اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے یعنی کہ concept ایک ہی ہے کہ نام ہے اور date of birth ہے تو نام کو متعلق طریقے سے لکھنا اس طرح اس طرح اور date کو متعلق طریقے سے لکھنا اس طرح اس طرح اور اس طرح یہ ایک concept ہے کہ concept پیچھے کیا ہے کہ کیوں ایسا لکھا گیا ہے انٹرنل لیول یعنی کہ وہ لیول جو database کسی بھی hardware کے اوپر store ہوتا ہے اسے جب physical کسی device کے اندر store کیا رہتا ہے تو وہ لیول جو ہوتا ہے وہ internal level یعنی کہ core level جو کسی بھی hard disk کے اوپر store ہوتا ہے یا physical level physical مطلب اب کوئی physical چیز آگئے اس کے پاس ویسے تو یہ physical ہم اس کو چھو نہیں سکتے database کو ہم چھو نہیں سکتے کیونکہ کتنا کا software ہے تو جو یہ software یعنی یہ database جس hard کے اندر store ہوتا ہے دار سے بات ہے اس کو کوئی نہ کوئی hard disk چاہیے جس کے اندر یہ store تو ہو گئی حوامے تو اس نے store نہیں ہونا تو physically جس چیز پر جا کے یہ store ہوتا ہے اس کو ہم انٹرنل لیول گاتے ہیں تو یہ انٹرنل لیول پر جا کے binary form میں store ہوتا ہے 0101 کے form میں کیونکہ کمپیٹر صرف binary کی زبان ہی سمجھ سکتا ہے the binary storage method is implemented by the printing system تو یہ بہت deep جا کے printing system ایک ساتھ انٹریکٹیو ہو کے database کو binary format میں store کرواتا ہے تو یہ basically تین لیول تھے ایک وہ جو ہمیں سامنے نظر آتا تھا وہ اور ایک لیول وہ جو سامنے نظر آنے کے پیچھے لوجی کیا تھی کہ کس طرح نظر ہے اور تیس طرح وہ جو کسی hard disk پر جا گئے save ہوتا تھا اس کے بعد ایک concept ہے mapping mapping is a process of converting one level to another level کسی ایک level سے ہم جب دوسرے level میں جاتے ہیں تو اس کو ہم mapping کہتے ہیں in this process the data of at the one level related to the another level there are two level of mapping تو اس process میں جو جو بھی level ہم decide کرتے ہیں اس کے اندر ایک level کا data دوسرے level کے ساتھ relate کرتا ہے تو تینکیو فار واجنگ اللہ حافظ اگر کوئی question ہے کمیٹر سینس کے مطلق وہ پوچھے چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس ویلو کے ساتھ شیئر کریں